سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر لائے اسلام علیکم عزیز طلبات حالے بات جماعت نوہوں کے دوسرے بھاگ کی پہلی قویتہ یعنی یہ آنٹھوی ہے دیوے ہو یا چلو چراغ بنیں اس میں آپ تمام کا استقبال ہے امودہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے ہمارے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ یہ قویتہ آپ کے اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے دیوے ہو یا جیند کمار تری بھوان ایک نائشے بیچاریستے دون ہزار سہا شکشن تدنے لیکھک ناٹککار قوی دکھدرشک سنگیتکار تیانچے شکشن چھتراتیل یوگدان پرشنسنیے آئے تیانچے انیک کس تکے وہ لگو کتا پرسید آئے انیک ناٹکان چے ریڈیو ورن سادری کرن دکھی پیڑیت دوریتان چے جیونا مدھے آنند یہ نیا ساٹھی آپن دیوے ہو یا یہ وہ تیاننا تیج پتھا چے یاتری کرو یا اسا سندش پرسود قوی تیت قوینے کی الہے دیوے ہو یا یہ جیند کمار تریبھون نے یہ بہت ہی ماہر تعلیم ہے شکشن تدنے یعنی ماہر تعلیم لیکھک یعنی مصنف ناٹککار یعنی ناٹک نویس ہے ڈراما نویس ہے قوی یعنی شاید دکھدرشک یعنی ڈائریکٹر سنگیتکار موسیقار اب ان کے جو شکشن شیطر ہے تعلیمی پنسن ونظر میں ہے ان کے کام بہت ہی زیادہ قابل تعریف پرشیسنی ہے تیانچے انیک پوستہ کے وہ لگوکتہ پرسید ان کی بہت ساری کتابیں اور چھوٹی کہانیاں یہ شائع ہو چکی ہے اور بہت سارے ناٹک انہوں نے ریڈیو سے سادر کیے ہیں دکھی پیڑی دوریتانچہ جیونا مدھے آنند یہنے ساٹھی آپن دیوے ہو یا وہ تیانا تیج پتھا چے یادری کرویا اسا سندیش پرسود پرسود قویتید قوی نے کھیلا ہے قویتہ میں کہتے ہیں کہ جو دکھی ہے دکھ درد میں لفت ہے ان کے دکھ درد کو دور کرنا ہے زندگی میں خوشیاں لانا ہے ان کے لئے روشنی کا منار بننا ہے اور ان کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلی لانا ہے ایسا اس قویتہ سے سندیش دینے کی کوشش قوی ورے جیاند کمار تری بہان نے دی ہے چلے پہلے اس کا واچن کریں گے پھر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے شبدار تو دیکھیں گے دیوے اوزڑتا دیوے ہویا دیوے اوزڑتا دیوے ہویا زڑتا زڑتا زگ اوٹڑویا دوڑے پسونی دکھ جنا چے دوڑے پسونی دکھی جنا چے تیا اشرون چے جیوتی کرویا دوڑے پسونی دکھی جنا چے تیا اشرون چے جیوتی کرویا راتر زری اندھاری اصلی اندھار آوہ ہندیویا تھر تھر ناریا انیک جیوتی ایک ہوو نی مشال بنویا ذر تھر ناریا انیک جیوتی ایک ہوو نی مشال بنویا وشواتل او گیا دوریتاننا تیج پتا چے یادری کرویا نیراجناشی سانگتناتی انتر مندری تیج بھرویا تیمیر بندھنے ستوڑن ساری تیمیر بندھرے توڑن ساری چرا چرالا پرکاش دیویا چرا چرالا پرکاش دیویا دیوے ہوویا دیوے ہوویا چلی اسے سمجھتے ہیں دیوے ازڑتا دیوے ہوویا زڑتا زڑتا جگ ازڑویا یعنی اس میں کبھی کہتا ہے کہ ہمیں چراغ بننا ہے چراغ بن کر ہمیں روشنی پھیلانا ہے اور چلتے چلتے جلتے جلتے دنیا میں روشنی پھیلانا ہے ڈوڑے پسنی دکھی زنانچے تیانچیا اشرو جیوٹی کرویا ڈوڑے پسنی دکھی زنانچے تیانچیا اشرو انچیا جیوٹی کرویا اس میں کہتا ہے کبھی کہ آنسو پوچھ کر دکھیارے لوگوں کی ان کے آنسو کو پوچھنا چاہیے دکھیارے لوگوں کی درد غم دور پرنا چاہیے ان کے آنسو کو ہم روشنی کا منار بنائے اور رات اگر اندھیری ہے تو بھی کیا ہوا اس اندھیرے کو ہم للکارے آوہان دے اور اس میں اجالہ کرے تھر تھر ناریا انیک جیوٹی تھر تھر ناریا انیک جیوٹی ایک ہو نی مشال بنویا اب اس میں کبھی کہتا ہے کہ جتنے بھی جیوٹی ہے یعنی جو روشنی کی جو بطیاں ہیں وہ کانپتی ہے تھر تھر کانپ رہی ہے لیکن وہ ایک ہو جائے تو ایک مشال بن سکتی ہے دنیا کے تمام اندھیرے میں رہنے والے تمام گنہگاروں کو ایک راستہ بنانا ہے روشنی کی کرن بننا ہے اور روشنی کے راستے پر چلانا ہے ہم اس کے مسافر بن جائیں گے یاتری بن جائیں گے نراز ناشی سانگت ناتی انتر مندری تیز بھرویا نراز ناشی سانگت ناتی انتر مندری تیز بھرویا تمیر بندھ نے توڑن ساری چرا چرالا پرکاش دے ہویا اب کبھی اس بند میں کہتا ہے کہ ہمیں جو جتنے لوگ ہیں ان سے رشتہ جوڑنا ہے اور اپنے ناتی سنبند جوڑنا ہے چاہے وہ کیسے بھی ہو اور انتر مندری تیز بھرویا یعنی ان کے دلوں کے اندر ان کے روشنی بھرنا ہے تیز بھرنا ہے تمیر بندھ نے توڑن ساری چرا چرالا پرکاش دے ہویا یعنی اندھیرے کی تمام پابندیاں توڑ کر ہم نے ہر کونے سے ہر ایک کو چاہے وہ انسان ہو جاندار ہو جانور ہو سب کو ہم نے کیا کرنا ہے روشنی دینا ہے ایسا اس قویتہ میں کبھی کہتے ہیں اب اس کا ازرطہ کے معنی ہوتے ہیں روشنی دینا جن یعنی لوگ اشرو آسو آواہن یعنی للکار وشو دنیا آو گیا تمام دورت گنہگار تیج روشنی پتھ یعنی رات راہ راستہ یاتری یعنی مسافر نراجن آرتی یعنی چراغ انتر مندری یہ دل کے اندر کی بات کو کہتے ہیں جسے دل کو اکثر خلب جگر کو کہتے ہیں دل کے اندر کی بات تیمیر یعنی اندھیرہ چرہ چر چرہ چر چرنے والے چرین پرین اس کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی